ڈیو میں میرے ایک ایمل لیا ہے اور ہم ایک سارظennesالشن پر لیای خلاسج اُف او میجینیع quantidade linear equations کو تو یہ homogeneous linear equations کا ایک سیٹ ہے اس کو solve کرنا ہے ہم نے چک کرنا ہے کیا اس کے non-trivial solution exist کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو وہ کیا کیا ہوں گے تو یہ ہم نے solve کرنا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ homogenous جو system ہوتا ہے homogenous system of linear equations اس کا trivial solution formation exist کرتا ہے اور non-trivial کے لیے ہم نے condition وغیرہ وہاں پہ پڑھ لی تھی اور یہ بھی پڑھا تھا کہ homogenous کیا ہوتا homogenous کا مطلب یہ right side بے zero zero ہوتے ہیں یعنی constant term اس کی zero ہوتی ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے چک کرنا ہے کہ اس کے find trivial solution find non-trivial solutions if exist یہ question ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چک کرنا ہے کیا non-trivial solution exist کریں گے اس کے لیے ہم ایک matrix لیں گے coefficient matrix اس کی coefficient لیں one two minus two one two minus two two one five two one five five four eight five four eight اس کا determinant لے لیں determinant لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں one one into یہ رو یہ کالم یہ رو چھوڑ دیں eight one zero eight minus five four zero twenty minus two into یہ کالم یہ رو چھوڑ دیں eight two zero sixteen minus five five zero twenty five minus two into یہ کالم اور یہ رو چھوڑ دیں four two zero eight minus five one zero five یہ three crusty کا determinant ایسے find کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں نکالنا آتا تو سب سے پہلے آپ determinant of three cross three matrix دیکھ لیں ویڈیو میری پڑھی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آ جائے گا آپ کے بس mine ne 12 ڈڈو میلے والی میں منس ٹو این ٹو میلے والی میں میری مینی مینس ٹو ری ڈی ٹو این ٹو planes ویڈہ لیں اور dealtیشہ مینی مینے ڈیو ر Allegra 취 ڈیو جاتا ہے انسر مائنس ٹو مائنس ٹو watermelon مائنس ٹو پلس ٹو 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 ٹول عori السلoyشن اس کا دیکھ سکت ایچر است اس کا مدلہ یہ اکر اور اگر یہ اڈہ زیرو نہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب تھا کہ نان ٹیویل سیلوشن ایگزسٹ نہیں کر رہا تو اب ہمیں کنفرم ہوگئے کہ نان ٹیویل سیلوشن ایگزسٹ کر رہا ہے اب اس کو ہم نے سالف کر کے فائنڈ بھی کرنا ہے کہ نان ٹیویل سیلوشن وہ کیا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ میٹرکس لے لینا ہوتا ہے وہی اے میٹرکس جو اوپر ہم نے لیا تھا جس کے ڈیٹرمنٹ چیک کیے اب اس کو ہم کنورٹ کریں گے اچلان فارم میں ٹھیک ہے اس کو اچلان فارم میں کنورٹ کریں گے تو کیا ہوتا ہے اچلان فارم کے لیے یہ ون یہاں پہ ون بنانا ہوتا ہے جو کہ بنا ہوا ہے تو فرس ٹوکا ہم ویسے لکھ دیں گے اب اس کے نیچے یہ دونوں زیرو بنانے ہوتے ہیں تو ادھر زیرو بنانے کا طریقہ گار یہ ان دونوں کو سیم کریں یعنی اس کو تو سے ملٹی پلائی کر لیں تو آر ون اب اس میں سے یہ مائنس کر لیں آر ٹو مائنس کر لیں تو یہاں پہ زیرو آ جائے گا اب یہ پرو سیس ان پوری رو پہ لگانے ہیں تو آر ٹو کے آئے گا یہ رف вся کے ساتھ میں آر ٹو ون ون مائنس ٹو انٹWe R 1 امر بس ٹو ہے تو ون مائنس فر مائنس ری آ جائے گا اور یہاں پہ بھی لگائیں گے تو آر ٹو مائنس ٹو انٹو آر ون مائنس ٹو ہے تو فائف پلس فور آ جائے گا نائن اس کو زیرو بنانے کا طریقہ گار لیے ان دونوں کو سیم کریں اس کو 5 بنا لیں یعنی 5 سے ملٹیپلائی کر لیں 5 R1 اب اس میں سے مائنس کر لیں تو R3 مائنس کر لیں R3 مائنس 5 R1 تو یہاں جائے گا 0 اس پہ بھی اپلائی کریں ان دونوں میں R3 4 مائنس 5 R1 2 ہے 8 مائنس 4 آ جائے گا یہاں سے اور 8 مائنس 5 into R1 مائنس 2 تو 8 پلس 10 آ جائے گا 18 یہ اب اس کو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے 2 رو میں آجیں اس کو 1 بنا لیں اس کو 1 بنانے کا طریقہ کا انتہائی آسان ہوتا ہے اس کو جسٹ آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اسی سے ڈیوائیڈ مائنس 3 ہے تو مائنس 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 بن جائے گا تھوڑا سا بلر ہو جاتے بیچ میں تو اس کو ہم نے 1 بنانا ہے جبکہ پہلی اور 3 رو کو ہم نے کوئی اس میں چیننگ نہیں کرنے اس کو ویسے لکھتے ہیں اب اس کو ڈیوائیڈ میں مائنس 3 کریں یہ 0 ہی رہے گا یہ 1 ہو جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ مائنس 3 آجائے گا یہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ 0 بنانے ہیں اس کے بعد اب یہاں پہ مائنس 4 کی جگہ 0 بنانے ہیں اسلام فارم ہم ایسے ہی سالو کرتے ہیں آپ نے پہلے کی ہوگی آپ کو پتہ ہوگا نہیں کی تو اس لان فارم کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر یہاں پہ 0 بنانے ہیں اور پہلی دونوں روز میں تو کوئی چیننگ ہم نے نہیں کرنی 0 1 مائنس 3 تو اس کو 0 بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے آپ اس کے ایکول کر لیں یعنی کہ 4 r 2 کرنے اب ادھر مائنس ادھر پلس ہے تو دونوں کو ایڈ کر لیں r 3 پلس تو یہ تو 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا اب ان دونوں پہ اپلائی کریں گے تو r 3 کے 18 پلس 4 into مائنس 3 تو 18 مائنس 4 3 is a 12 تو یہاں سے ہمیں مل جائے گا 6 تو یہاں پہ یہ تھوڑی سے mistake ہوئی ہے کہ یہاں پہ 5 2 10 4 minus 10 minus 6 آئے گا یہاں پہ اور 8 minus 5 into minus 2 یہ ٹھیک لکھا ہو اب یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا اس کو جب ہم 0 کریں گے اس کو جب 0 کریں گے ہم تو یہاں پہ ہم کریں گے r 3 plus 6 r 2 تو یہ 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ جب کریں گے تو 18 plus 4 into 18 plus 6 into minus 3 تو یہاں پہ 18 آ جائے گا یہاں پہ answer آ جائے گا ہمارے پاس 0 اب یہ 0 ہو گیا ہے یہاں پہ تو next process یہ ہوگا اب آپ دیکھ لیں یہ اور یہ بچیں ہیں یہ رو تو full 0 ہو گئی یہ بچیں ہیں یہاں پہ یہ x ہوتا ہے یہ y تھا یہ z تھا 3 variable تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اس کو ہم لکھیں گے y minus 3 1 y ہے یہاں پہ y minus 3 z equal to 0 ایک equation یہ بن جائے گی دوسری یہ equation بنے گی 1 1 x plus 2 y minus 2 z equal to 0 دوسری equation ہمارے پاس یہ بن گی اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کسی نہ کسی variable میں رہے گا تو y کو ہم ادھر لے لیتے ہیں اس کو ہم لیتے ہیں y equal to 3 z اب z کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں let z equal to t z کو t equal to let کر لیتے ہیں تو y کا answer ہمارے پاس آجے گا 3 t y کا answer آجے گا 3 t اور z کو ہم نے t کی equal let کر لیا اور یہاں سے ہم پھر values put کریں گے x ایسی ہی آئے گا plus 2 into y کی جگہ کیا آگیا 3 t minus 2 into z کی جگہ ہم نے t let کیا تھا equal to 0 تو یہ آجے گا x plus 3 to 60 minus 2 t یہ آجے گا 4 t equal to 0 اور x equal to minus 4 t تو x کا answer یہ آگیا x equal to minus 4 t y کا answer آیا تھا 3 t اور z کا ہم نے let کیا تھا t تو یہ ہمارے پاس non trivial solution آگیا اور یہ کتنے solution ہے یہ infinite solution z کوئی بھی ہم نے arbitrary t لے لیا t کا مطلب 1 لے لیں تو y کا answer یہاں سے 3 1 0 3 آجے گا اور یہاں سے minus 4 آجے گا x تو اب t کی value جون جو change کریں گے تو x اور y اور z تینوں کی values change ہوتی نہیں تو اس کا مطلب کی ہوا کہ infinite solution exist کر رہے infinite non trivial solution exist کر رہے تو اس طرح سے اب جب بھی solve کریں گے جب بھی homogenius system آپ کے پاس ہوگا اور اس کا non trivial solution exist کرے گا تو ایسا ہی scenario آپ کے پاس بنے گا کہ end پہ آپ کو یہ دو ہوں گی ان کو wire z لیں گے اور z کو آپ نے t equal let کرنا پہ رکھیں گے y کی value نکلے گی اور دوسری equation سے آپ کو x کی value ملے گے تو اسی طرح سے ہی ہمیشہ question solve ہوگا اور یہ بہت آسان طریقے solve ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو یہاں پہ اگر not equal to zero آجائے zero کے equal نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ non triple solution exist نہیں کرے گا تو question وہاں پہ stop ہو جائے گا پھر یہ آگے نہیں continue نہیں ہوگا تو یہ آسان سا topic تھا امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور next ویڈیو میں انشاءاللہ نئے topic کے ساتھ ملتے مجھے لگتا کافی سارا یہ matrix جو ہے almost complete بھی ہو چکا ہے بہرحال اگر کوئی اور topic ہوا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے نہیں تو کوئی اور topic سٹارٹ کر لیں تب تک کے لئے اللہ حافظ